ہلال وطوہر مضا رامضان وشہد ندی انہم حدیث اور قرآن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں سے آج ہم تین دعائیں یاد کریں گے پہلی دعا کچھ یوں ہیں اَذْحَبِ الْبَاسِ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِي أَنْتَشَافِي لَا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَكَمَا تکلیف کو دور فرمائے لوگوں کے رب اور شفا عطا فرمائے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے ایسی شفا عطا فرمائے کہ وہ بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے اور دوسری دعا کچھ یوں ہیں اَذْحَبِ الْبَاسِ رَبَّ النَّاسِ اَنْتَتَيِّبُ وَأَنْتَشَافِي تکلیف کو دور فرمائے لوگوں کے رب تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے اور ایک تیسری دعا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس عادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے یہ دعا مانگیں دعا کچھ یوں ہیں اَصَالَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَقِ میں عظمت والے رب جو عرشِ عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے ماشاءاللہ یہ دعایں اتنی خوبصورت ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو یا ہم بیمار ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں یہ مختصر سی دعائیں ہیں یاد کرنا بہت آسان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ کل ایک اور نئی دعا کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ